بیٹا یوٹیو پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپنی کلاس لکھیں یہاں پہ کلاس اکسرسائز کا ای ایکس ہی لکھیں اور کوئیچن نمبر کا کیوں لکھیں جو بھی آپ کا کوئیچن نمبر ہے وہ کوئیچن نمبر لکھیں آپ کی وہ بک نیشنل بک فانیشن کی ہے تو ان بی ایف لکھیں پنجاب کی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پی ٹی بھی لکھیں اگر سنگل نیشنل کریکلم کی ہے تو پھر یہ لکھ دیں سات میرسہ ندیم نمبر لکھیں سرچ کے بٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ بیٹا فیس بک پہ بھی ہم میرے پیج کو لائک کریں اس کے علاوہ کسی بھی کوئیچن کے بارے میں کوئی مزید کو پوچھنا چاہ رہی ہوں یا کوئیچن نہ مر رہا ہو تو میرا انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں وہاں پہ آپ مجھے میسی کریں آپ کو اس کا آپ کی اس کی گائیڈ لائن آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری حوصل آپ صحیح کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پیس بیٹا اس کوئیچن نمبر فورٹین میں ہے کہ میسیز ساجدہ یہ ایک ہنٹی ہے جو کہ جو آج کل بیمار ہیں وہ اپنی جو پروپٹی ہے وہ تقسیم کرنا چاہ رہی ہے کن میں اتنی ہے یہ یہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار آٹھ لاکھ پچاس ہزار جو بھی اس کے پر پروپٹی ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہی ہے کس میں امانگ ہر ہس بینڈ اپنے ہس بینڈ میں تو سنز ہیں اس کے اور تو ڈاٹرز ہیں وہ اپنی زندگی میں چاہ رہی ہے کہ میرے اپنی پروپٹی میں ڈیوائیڈ کرتوں شرعی اصولوں کے مطابق شرعی اصول ہوتے ہیں جو مذہب کے مطابق بتائے ہوتے ہیں اس قانون کے مطابق تو کیا آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں یس انشاءاللہ ہم کریں گے جتنا ہمیں پتا ہے جو نہیں پتا ہوگا ہم پوچھ لیں گے کسی سے لیکن اس کو ہم پریشان نہیں ہونے دیں گے آج میں دیکھیں شیر آف ہس بینڈ اس وان فورت جب خامد فورت ہوتا ہے تو بی بی کو شیر ملتا ہے نا وہ وان سکس ہوتا ہے وان سکس یعنی چھہمہ عصہ بی بی کی جو پروپٹی ہوتی ہے بی بی اگر اللہ کو پیاری ہو جائے یا اس کا تو بی بی کی طرف سے خامد کو جو حصہ ملتا ہے نا وہ وان فورت ہوتا ہے یعنی چوتھا حصہ ٹھیک ہو گیا تو باقی سان کا اور ڈارٹر کا میں نے پہلے بتایا ہوگا کہ سان کو دو حصے ملتے ہیں اگر ڈارٹر کو ایک ملتا ہے تو سان کو اس کا ڈبل ملتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو پیج کو سول کرنے کے جانب اس کو آئیے چلتے ہیں تو یہ بیٹا ٹوٹل ورث ہوگی یہ ایٹ لیکھ فیفٹی تھاؤزن تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ہس بینڈ کا جو شیر ہے وہ اس میں اسے فائنڈ آٹ کرنا ہے جسا ہم باقی کو آئیچن میں ہم کرتے ہیں کہ پہلے پیرنٹس کا ہوتا ہے یا بیوی یا جو خامد ہوتا ہے اس کا تو اس میں کیونکہ بیوی فورت ہو رہی ہے یا بیوی فورت نہیں ہو رہی وہ بیمار ہے تو چارج ہی کہ میں اس کو ڈوائڈ کر دوں اپنی پروپٹی کو تو وہ ہس بینڈ کو حصہ دے رہی ہے اس میں ہس بینڈ کا پہلے نکال لیں گے ہس بینڈ کا شیر ہوتا ہے وان اوبر فور تو ایٹ ففٹی تھاؤزن کا اب اس کو اندر آکے اس سے آپ فور سے آپ ڈوائڈ کر لیں سیمپل سا گزادہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بیٹا آجے گا دو لاک بارہ زار پانچ سو کیونکہ یہ اس کا چوتھا حصہ ہوتا ہے جیسے ہم چار حصوں میں ڈوائڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے چار حصوں میں اس کو ہم نے ڈوائڈ کر دیا تو یہ آ گیا اب اس کے بعد ہم نے بچوں کو اس کی جو دولت ہے وہ ڈوائڈ کرنی ہے تو ٹوٹل میں سے اس کو مانس کر دیں گے اب یہاں پہ لکھ لیں چاہے آپ بیلنس آماؤنٹ لکھ لیں یا بیلنس ورث لکھ لیں جو مرضی آپ لکھ لیں بات سمجھانے چاہیے دیکھ لیں بندے کو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہو گیا ان کو اوپر نیچے کر کے ہم لکھیں گے جب اس میں سے ہم اس کو مانس کریں گے تمہارے پاس آجے گا یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا چھے لاکھ سینٹیزار پانچ سو رپے اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ پھر ہس بند کی تو آگئی ہے نا اب یہ جو بکیہ اماؤنٹ ہے یہ ہم نے اس کے بچوں اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈوائٹ کرنی ہے تو اس کے بیٹے کتنے ہیں اس کے دو ہی بیٹے ہیں سن سن اور دو ہی اس کی ڈاٹرز ہیں ہم ایسے شار فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں سن کا ٹو ہوتا ہے سن کا ٹو ڈاٹر کا ون ڈاٹر کا ون جتنے بیٹے ہوں گے نا اس نے دفعہ ہم سن سن لکھیں گے جتنے بیٹے ہوں گے اس نے دفعہ دی ڈی یعنی کہ ڈاٹر ڈاٹر اب نیکس ٹیپ کیا ہوگا سم آف ریشوز ان سب ریشو کو پلاس کر لینا ہے 2 to 4 5 6 یہ 6 آگیا اب یہاں پہ کیا فائنڈ کریں گے شیئر آف ایچ ڈاٹر ایک ڈاٹر کی ریشو کیا ہے 1 ڈوائیڈ بائی تا سم آف ریشو ملٹیپلائی بائی ٹوٹل اماؤنٹ جو ان میں ہم نے ڈوائیڈ کرنی ہے وہ اماؤنٹ یہ ہے اس کو اندر آکے 6 کے ساتھ ہم اس کو ڈوائیڈ کر دیں گے تو یہ بیٹا آجے گا 1,6,250 روپے یہ آگیا ہر ایک بیٹی کا حصہ یعنی اس کا بھی اس کا بھی ازنا صاحب کا اتنا ہے تو یہ بیٹا اس کا شیئر آف ایچ ڈاٹر آگیا یہ اس کی ہر بیٹی کا حصہ آگیا ایک لاکھ 6,244 اب شیئر آف ایچ سن سن کی ریشو کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے نا 2 ڈوائیڈ بائی سم آف ریشو ملٹیپلائی بائی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم ان میں ڈوائیڈ کرنی ہے تو ان کو ہم ڈوائیڈ کریں گے پہلے بھی یہ ڈوائیڈ کیا تھا یہ ہی آیا تھا یہ جو اوپر ہم نے لکھا ہوئے یہاں پہ بھی ڈوائیڈ کرنے سے تو یہ ٹو سے ملٹیپلائی کرنے سے آجے گا اس طرح سے دو لاکھ بارہ ہزار پانچ سو یہ ایج سن ہے یعنی ایک سن کا بھی اتنا ہی آئے گا دوسرے سن کا بھی اتنا ہی آئے گا تو یہ ہمارے آمسر آگے یہ دونوں بیٹیوں میں سے ہر ایک بیٹی کا اتنا اتنا حصہ ہے یہ تینوں بیٹھا ہمارے آمسر آگے ہیں یہ یہ اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ